موسیقی یورپ سے جو شخصی نمو کا لٹریچر ہمارے ہاں آ رہا ہے یا وہ وہاں لکھا جا رہا ہے اور پاکستان میں ٹانسلیٹ دیو رہا ہے نہیں دیو رہا تو کتاب ہی بھار کر ہمارے ہاں دستیاب ہیں کوشس کروائے جا رہے ہیں فیسی لٹریٹرز وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں اور فیس بک ایسی کوشس سے بھرا پڑا ہے تین چیزیں بہت بنیادی ہیں جو اسلامی تعلیمات کے قرآن اور حدیث کے احکامات کے خلاف جاتی ہیں پرسنل ڈپلیمنٹ کے لٹریچر کی وہ تین چیزیں کیا ہیں میں ایک ایک کر کے ان تینوں کے بارے میں آپ سے اثر کرو ہوں پہلی چیز جو یورپ کے پرسنل ڈپلیمنٹ کے لٹریچر میں آپ کو محسوس ہوگی جب آپ اس پر غور کریں گے تو یہ کہ اس میں آپ کو کہیں خدا نہیں ملے گا اللہ نہیں ہے پرسنل ڈپلیمنٹ کا لٹریچر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کچھ قوانین ہیں جنہیں ہم تقوینی قوانین کہتے ہیں تو تمہیں یہ نتیجہ ملے گا یہ کرو گے تو وہ ہوگا وہ کرو گے تو یہ ہوگا جبکہ کسی حق تک اسلامی تعلیمات بھی یہ ہی ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے تمہارے یہ کرنے سے وہ نتیجہ برامت نہیں ہو سکتا تمہارے وہ کرنے سے یہ نتیجہ برامت نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے اس لیے ہم کہتے ہیں نا اور قرآن میں کوئی ایک واقعہ موجود ہے انشاءاللہ کا تو جسے لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ ملا کر لکھتے ہیں وہ انشاءاللہ ملا کر لکھنا جو ہے وہ غلط ہے اس کے دوسرے معنی بن جاتے ہیں انشاءاللہ الگ الگ لکھنا چاہیے خیر تو ہمارے عمل کرنے سے پرسنل ڈبلیمنٹ کا لٹریچر جو بھی چیزیں پیش کر رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تم یہ کرو تو وہ ہوگا ہے جسے بہت سے معروف آوثرز نے پرسنل ڈبلیمنٹ کے لاؤ آف سیڈنگ یا اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جو بھو گے وہ کٹو گے یہ بلکل درست ہے کہ آپ جو بھوتے ہیں وہ کٹیں گے لیکن اس کا نتیجہ نہیں جو آپ عمل کریں گے اس کا آپ کو نتیجہ ملے گا لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا تو آپ کتنا ہی زبردست عمل کیوں نہ کر رہے ہیں کتنی ہی کوشش کتنی ہی مشکت کتنی اسٹرگل کیوں نہ کر رہے ہیں آپ کو اس وقت تک نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی اور منشاہ ازن اس کے ساتھ آپ کے عمل کے ساتھ شامل نہ ہو جائے چنانچہ جب ہم پرسنل ڈیپلیمنٹ کا لیٹریچر پڑھتے ہیں یا اس قسم کے وارشاپس ہم لیتے ہیں سیمینارز میں شرکت کرتے ہیں تو ہمارے اندر اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ ایک زام پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ناؤز بللہ خدا کو تو ایک طرف کر دیا نا میرے پاس تو سارے ٹورز آگئے تو جب وہ میرے پاس ٹورز آگئے تو ناؤز بللہ مزالک مجھے نستقل اللہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے ہاں اور تھوڑا بہت اگر کوئی جو تھوڑا سا جو لوگ اپنے آپ کو سپیچر کہتے ہیں یورپ امریکہ کی بات کر رہا ہوں اور وہ اپنی کتابیں لکھ رہے ہیں اپنے لیکچرز دے رہے ہیں تو اس میں جو یونیورسل فورس کی بات کر دیتے ہیں وہ یونیورس کی بات کر دیتے ہیں لیکن جس یونیورس یا یونیورسل فورس کی وہ بات کرتے ہیں اور جو اسلام جس گوڈ کا جس اللہ کا تصور دے رہا ہے ان دونوں میں بہت فاصلہ ہے اللہ سے تعلق کو کمزور کیا جا رہا ہے اور جتنے انبیاء کی نام آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر ان تمام کا مقصد اولین کیا تھا انسان کا رشتہ اللہ سے جھوڑنا تو مجھے کہنے دیجئے اور اس کو پبول بھی کیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے کئی سامین کے لیے یہ بات مشکل سے قابل حضم ہو کہ ہمارا جو پرسنٹ اولین کا لیٹریچر ہے وہ آہستہ آہستہ لا شعوری طور پر ہماری پروگرامنگ یہ کرتا ہے کہ آپ کو آپ ان قوانین کو سمجھ لیں جو میری کتاب میں میں نے بیان کی ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے مطالعات اور دقیقات کی روشنی میں اور پوری دنیا کو بیان کر رہی ہے یا میں جو برشاک کروا رہا ہوں تو بس آپ کو یہ کر لیں اور ناؤزباللہ آپ کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کریں گے تو آپ کو یقینا مطلوب انہ کی جن میں جائے گا تو پہلی بات تو یہ کہ پرسنل دیکھڈرمنٹ کا لیٹریچر جو یورپ سے آ رہا ہے جو امریکہ سے اور دوسرے ملکوں سے آ رہا ہے وہ ہمارے ہمیں انکانشیس لی خدا سے اللہ جللہ جلالہ وعم نوالہ سے ہمارے تعلق کو کمزور کر رہا ہے پہلی چیز دوسری بات یہ کہ پرسنل ڈبلیمنٹ کے اس لیٹریچر میں آخرت نہیں ہے اور یہ اسلام کا قرآن کا بنیادی ماخذ ہے آخرت انسان کو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے جو بھی پیدا ہوا ہے اسے آخرت میں پیش ہونا ہے لیکن پرسنل ڈبلیمنٹ کا موجودہ لیٹریچر جو کامیابی کی بات کرتا ہے جو چیزیں پیش کرتا ہے وہ سب کی سب انسان کو آخرت کی فکر سے آخرت کی اپروچ اور آخرت کی کیا کہنا چاہیئے کہ پریشانی سے آخرت کی تیاری سے بلکل بے پرواہ کر رہا ہے اور انسان جب یہ لیٹریچر پڑھتا ہے جب اس کی سمٹی ورکشاپس لیتا ہے تو اس کے اندر آخرت آخرت سے بے پروائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور آخرت سے بے پروائی پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت کتنی خطرناک ہے اسے تو اسے تو بڑی جو ہے قرآن کی احادیث کے بہت بڑا لیٹریچر آپ کو مل جائے گا جس پر ہم انشاءد آتا لگائے گائے بات کریں گے تو جب آپ پرسنل ڈبلیمنٹ کا لیٹریچر پڑھتے ہیں وہاں سے آنے والا تو آپ کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ آپ وہ آپ کو آخرت سے بے نیاز کرتا ہے آخرت کا جو کونسپٹ ہے بہت بڑی حقیقت ہے یہ کونسپٹ ہے وہ ہمیں ہمارے دلوں سے اس کی چاہت نکال دیتا ہے ہمارے دماؤں سے اس کا تصور نکال دیتا ہے اور اگر آدمی کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے تو بھائی ایک کافر اور مسلمان کے درمیان کیا فرک رہے گا کہ جو مرز جائے کب پرسنل ڈبلیمنٹ پرسنل ڈبلیمنٹ یا شخصی نمو کے ایڈیٹریچر کا دوسرا بڑا نقصان ہے جو ہمارے بنیادی اعتقاد پر ہو رہا ہے آخرت فکر آخرت پر اور تیسری اہم چیز جو شخصی نمو کے تمام لیٹریچر پر شعب سیمیناس کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہے سنت سے دونی کیونکہ جب میں نے ان چیزوں کا مطالعہ شکریہ تو بہت سے ایسی چیزیں میرے سامنے آئیں اور لوگ بڑے دھڑلے سے اس کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ سنت سے متصادم ہیں اور پرسنل ڈبلیمنٹ کی کتابوں میں کورسز میں یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں بتائی جا رہی ہیں کہ تم یہ کرو اور ہمارا نوجوان ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اس کو لے رہا ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہم آہستہ آہستہ لا شعوری طور پر اس لیٹریچر کے ذریعے سے پرسنل ڈبلیپلیپمنٹ کے دل فرید ناری کی وجہ سے ہم سنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زندگی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ شخصی نمو کے ڈیٹریچر میں جو چیزیں بیان کی جاری ہیں میں سا فیسر کی بات نہیں کر رہا استثناء ہے لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جسے میں بچھنے کی ضرورت کیونکہ ایمان کا معاملہ تو بہت نازو کہنا میرے بھائی تو شخصی نمو کے ڈیٹریچر میں کئی چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ جو قرآنی تعلیمات سے متسادیم ہیں یہاں پر صرف میں اتنا از کرنا چاہوں گا کہ جب یہ ڈیٹریچر ہمیں جو سٹیٹ جیز بتاتا ہے جو حکمتِ عملی علاہ عمل ہمیں بتاتا ہے جو اقدامات ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب اور بہتر بنانے کیلئے کرنے چاہیئے کئی اقدامات کئی لائے ہائے عمل ایسے ہوتے ہیں جو سنت سے مطابقت نہیں رکھتے اور ناصفیہ کے مطابقت نہیں رکھتے بلکہ اس سے متسادی میں تو اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ موتات رہنے کی ضرورت ہے تین بڑے نقصانات ہیں ایمانی نقصانات ہیں اسلامی نقصانات ہیں جو پرسمنٹ ڈبلیمنٹ کا لٹریچر ہمارے ذہنوں میں ہمارے لا شعور کے ذریعے سے امڈیل رہا ہے اور ہم اس کو اپنے معاشرے میں ایک مضبط اور تعمیری سرگرمی کے طور پر اختیار کرنا ہے اللہ ہم سب کی افاظت فرمائے اس لئے آخری بزارش یہ ہے کہ پرسمنٹ ڈبلیمنٹ کا آپ کوئی لٹریچر خریدیں کوئی کتاب پڑھیں کوئی ورکشاپ لیں کوئی سیمینار کسی سیمینار میں آپ کی شرکت ہو کوئی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو ان تین گنیادی چیزوں کو آپ ضرور سامنے رکھیں کہ کہیں اور فیلٹر کریں اس کو کیونکہ یہ چیزیں اس لئے ہو رہی ہیں کہ ہم فیلٹر نہیں کرتے